موسیقی 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 اچھا مانا گیا ہے اسنان کرنا اور یہاں بھولینات پہ جل چڑھانا ہے میں نرنتر پچھلے پندرہ بیس سال سے یہاں آتا ہوں بابا بھولینات کی بہت کرپا ہے ہمارے اوپر اور بس میں اتنا ہی کہوں گا آپ کو سب کو بہت 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 کامڑ میلے میں آز تھا کے انوٹھے رنگ بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں رام مندر موڈل والی ایک کامڑ ان دنوں آگرسن کا کندر بنی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ گروگرام سے پہنچا ایک گروپ اس کامڑ کے ساتھ یہاں پر پہنچا ہے تو کامڑ میلے میں آز تھا کے انوٹھے رنگ دیکھنے کو مل رہے ہیں میلے میں ایودھیا کے رام مندر کے موڈل والی کامڑ آگرسن کا کندر بنی ہوئی ہے گنگام سے کامڑیوں کا ایک گروپ اس رام مندر کے موڈل سے بنی کامڑ کو لے کر یہاں ہر کی پیڑی سے روانہ ہوا ہے کامڑیوں کی مطابق بچھلے کئی مہنوں کی محنت کے بعد یہ کامڑ تیار ہوئی اور اسے بنانے میں کئی کاریگر لگے ہیں تھرماکول شریٹ سے بنے رتھ رام مندر کے اس بھوے موڈل کو دیکھ کر ہر کوئی شیف کی نگری میں بھگوان رام کے جائکارے کر رہا ہے کامڑیوں نے بتایا کہ اس رتھ کو کھینچ کر وہ پیدل ہی یہاں سے گڑگام جائیں گے تو آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا منموہک اور کتنا سندر یہ کامڑ نظر آ رہا ہے رام مندر موڈل کو درشانے کی کوشش اس کے ذریعے کی گئی ہے اسے بنانے میں بہت محنت بھی لگی ہے جس طرح سے کامڑ یہ بتا رہے ہیں تو آج تھا کہ انوٹھے رنگ بھی خوب دیکھنے کو مل رہے ہیں تو جہاں ایک اور آستہ کے انوٹھے رنگ دیکھنے کو مل رہے ہیں وہیں کچھ ایسی تصویریں بھی سامنے آ رہی ہیں جو اپنے آپ میں سوال پوچھتی بھی نظر آ رہی ہیں دراصل کچھ کامڑیے شراب کے نشے میں دھت بھی نظر آ رہے ہیں ایسا ہی ایک کامڑیا شراب کے نشے میں دھت ہو کر بھگوان شیو کی مورتی پر چٹ گیا تھا تو دھرم نگری حریدوار سے ایک خبر سامنے آ رہی ہے دھرم نگری حریدوار میں گنگاجل بھرنے کے لیے بڑی تعداد میں کامڑیے پہنچوے ہیں حریدوار میں ایک کامڑیے نے نشے میں دھت ہو کر حریدوار ریلوے سٹیشن پریسور میں استعبت بھگوان شیو کی مورتی کے سر پر چٹ گیا جس کے بعد لوگوں میں بھاری ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے سنکھیا میں بھاری پولیس اور سرکشا بلتینات ہیں ہنگامہ کے بعد بھی دیر تک پولیس موقع پر نہیں پہنچی ہے جو اپنے آپ میں کئی سوال خڑے کر رہی ہے تو آپ تصویروں کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک اور ساون کا مہینہ چھل رہا ہے کامڑیے بڑی سنکھیا میں وہ طرح گھنڈ پہنچ رہے ہیں لیکن جب اس طرح کی تصویریں سامنے آتی ہیں تو وہ اپنے آپ میں خود سوال بن جاتی ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب چیکنگ ہو رہی تھی اس وقت شراب کے نشے میں دھت کامڑیے کو آگے بڑھنے کی عنومتی کیوں دی گئی چیک پوشٹ بنائے گئے ہیں سرکشا کے پکتہ انتظامات کیے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود آستہ پر پرہار کرتی ہے ایسی تصویریں سامنے آئیں گی تو پھر سوال تو کھڑے ہوں گے ہی ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یوبک کس طرح سے بھگوان شیر کی مورتی میں سر پر چڑھا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ یوبک اسے وہاں سے نیچے نکالنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن یہ یوبک شراب کے نشے میں اتنا دھت ہے کہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے آستہ پر تو یہ کٹھارا گھات کرتا ہوا نظر آ ہی رہا ہے لیکن وہاں سے نیچے اترنے کو بلکل بھی راجی نہیں ہو رہا ہے اپنے آپ میں اگر اس طرح کے درش دیکھنے کو ملیں گے تو یہ درش آستہ پر کٹھارا گھات کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن سوال یہ کہ آخر اس طرح کی تصویریں کب تک دیکھنے کو ملتی رہیں گی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ حال ہی کے دنوں میں دھرم کو لے کر کس طرح سے گھماسان پورے دیش میں مچا ہوا مل رہا تھا اور اب ایسے میں جب دیو بھومی اتراخند میں شیو کی نگری حریدوار کہی جاتی ہے وہاں سے اس طرح کی تصویر ساون کے مہنے میں سامنے آئے گی وہ بھی ایک کانوڑی اگر اس طرح کی حرکت کرے گا تو پھر سوال اٹھنے لازمی ہیں کاموڑی اتراخن کے بعد اب بعد موسم کی بھی کر لیتے ہیں دراصل اتراخند پر اگلے تین دن بہت بھاری ہیں کئی جلوں میں بھاری بھاری اس کا الٹ جاری کیا گیا ہے باقاعدہ موسم بیبھاگ نے ریڈ الٹ جاری کیا ہے تو موسم بیبھاگ نے دیر رات کو ساتھ جلوں میں بھاری بارش کی سمبھاونا جتائی ہے راج کے کئی علاقوں میں بہت بھاری بارش ہونے کی سمبھاونا ہے دہرادون پہری پاڑی ننیتال چمپاوت ادھم سنگھ نگر اور حریدوار جلے میں بھاری بارش کی آثار جتائے جا رہے ہیں ساتھ جلوں میں تین دن کا ریڈ الٹ جاری کیا گیا ہے موسم بیگیان کیندر کی اور سے سرکار نے جلہ پرشاسن کے ساتھ آبدہ پرابندن سے جڑے ادھکاریوں کو چوبیس گھنٹے ساتھرک رہنے کے نردیش دیئے ہیں ندیوں نالوں اور ترٹی علاقوں میں بسے لوگوں اور بھوسکھلن سمبھاویت علاقوں میں بسے لوگوں کو ساودھان رہنے کی ضرورت ہے اتراخند آبدہ کے مار جھیلتا آیا ہے اور اگلے تین دن اتراخند پر بہت بھاری مانے جا رہے ہیں کیونکہ موسم بیبھاگ نے ریڈ الٹ بھی جاری کیا ہے ایسے میں ساودھانی بھرتنے بہت ضروری ہے آبدہ پرابندن ویباگ کے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ استانیہ پرشوستن کے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے استانیہ پرشوستن اور آبدہ پرابندن ویباگ تو اپنا کام کریں گے ہی لیکن جو لوگ جلو میں رہ رہے ہیں خاص طور پر پروتی علاقوں میں رہ رہے ہیں انہیں اترکت ساودھانی بھرتنے کی ضرورت ہے الموڑا میں بھی آنے والے دنوں میں موسم کروٹ بدل سکتا ہے تیش بارش کی سمبھاونا جتائی گئی ہے لہٰذا استانیہ پرشوستن نے کمر کس لی ہے تیاریوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے سرکشہ کتنی پختہ لوگوں کی ہے اس کا آنکلن کیا جا رہا ہے تو آگامی موسم کو لے کر الموڑا میں ڈی ایم اور پولیس آدھیک شوک پردیپ رائے نے جنپت کے سب ہی تھانوں کو الیٹ رہنے کے نردیش دیئے ہیں جس کو لے کر دورہ ہٹ سویتر کے گرام پرہریوں کی تھانے میں گوشتی آجت کر انہیں موجودہ وقت میں برسات کا موسم میں آبدہ کو لے کر بچاو اور آہد کے کام کرنے کے لیے پرسٹرکشن دیا گیا ساتھی جلا پولیس نے اس کو لے کر جلاواسیوں کو افغد بھی کرایا کہ آنے والے دنوں میں بارس زیادہ ہو سکتی ہے اپیل ان سے کی گئی ہے کہ سب ہی لوگ الیٹ رہیں گرام پرہریوں کو بھی الیٹ پر رہنے کو اکہا گیا ہے انسار سبھی ویبھاگی ادھیکاریوں کو جو اسینشل سرویسز سے جڑے ہوئے ہیں سڑک بجلی بانی اتیادی کے ویبھاگ ہیں سواستے ویبھاگ ہیں ان کو نردیشت کر دیا گیا ہے کہ الیٹ موڈ میں رہیں جو بھی ریسورسز ہیں اپنے ویبھن شیطروں میں سمیدنشیل ایریاز میں ان کو ڈپلائی کریں کسے بھی پرکار کے کوئی سمسیہ آتی ہے تو تورت ریسپونس رکھنے کے لیے نردیش دی گئے ہیں مانسون سیزن میں اتراخند کے کئی علاقوں میں سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں جس کے وجہ سے آواغمن پربھاویت ہوتا ہے چمولی سے بھی ایک ایسی ہی خبر سامنے آ رہی ہے لیکن جب بعد میں گرامیڑوں نے پرشراسن سے سڑک کھلوانے کے لیے گوہار لگائی اور ان کی مانگ پوری نہیں ہوئی تو پھر گرامیڑوں نے پرشراسن کو آئینہ دکھانے کا کام کیا ہے اب گرامیڑوں نے پرشراسن کو آئینہ کس طرح سے دکھایا ہے چلیے وہ بھی آپ کو ہم بتا دیتے ہیں تو چمولی میں بند روڑ کو کھلوانے کے لیے گرامیڑ کئی بار گوہار لگا رہے تھے لیکن سنوائی نہیں ہو پا رہی تھی کرنپریہ گوپیشور بدرناتھ روڑ پر نہائی ڈی سیل نے خدائی کر پوستہ نہیں لگایا جس کی وجہ سے بارش میں شڑک کا حصہ پوری طرح سے بہ گیا گرامیڑوں نے پی ڈی 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 سی ڈ سے سڑک کھولنے کے لئے گوہار لگائی لیکن سنوائی ہی نہیں ہوئی بعد میں گرامیڑوں نے خود شرمدان کر کے سڑک کا پوستہ بنا کر پرشراسن کو آئینہ دکھایا ہے یعنی کہ پرشراسن کے بھروسے لوگ بیٹھے نہیں رہے آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے خود محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خود گرامیڑوں نے شرمدان کیا اور اس کے بعد پوستہ خود سے لگوایا جس کے بعد تاکہ بارش کی وجہ سے سڑک آگے سے ٹوٹ کر نہ بہے یہ تصویریں اپنے آپ میں من محق ساتھی ساتھ آپ اتراخند میں زندگی کس طرح سے پریشان کرنے والی ہو جاتی ہے ان دنوں میں آپ وہ تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں کیسے گھاس کی گھٹری لے کر کے محلائیں چلتی ہوئے بھی نظر آ رہی ہیں لوگ محنت کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اور ان دو تصویروں میں پورے اتراخند میں کس طرح کیس طرح مونسون سیزن میں رہتی ہے وہ آپ خود بخود سمجھ سکتے ہیں فسلند راستوں میں رہتی ہے اور اب آپ سوچئے جب محلائیں گھاس لینے کے لئے جنگلوں میں جاتی ہوں گی تو انہیں کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا خاص طور پر جب سڑکیں ٹوٹی رہتی ہوں گی راستے صحیح نہیں رہتے ہوں گے کیونکہ آپ نے اگر گھر میں جانور باندھ رکھے ہیں تو آپ انہیں بھوکا تو نہیں رکھ سکتے ہیں ان کے لئے چارے کی ووستہ کرنی ان محلائوں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے لہٰذا یہ گھاس کاٹنے کے لئے ونوں میں جاتی بھی ہیں لیکن یہ موسم بلکل بھی آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ خسگوار ان لوگوں کے لئے بلکل بھی نہیں ہوتا ہے لیکن دوسری طرف کس طرح سے لوگوں نے مشال یہ پیش کی ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک نظیر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے سڑک ایک ہفتے سے بند ہے ہمارے گاؤں کو یا تایات اگزم تھپ ہے لوگوں کو بھری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جب پی ڈی 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 اور این ایچ کے بیچ میں لوگ خسے ہوئے ہیں تو آج لوگوں نے خود ہی طے کیا کہ وہ شرمدان کر کے ساکھ کھولیں گے اب آپ منیری بھالی ویدود پریوجنہ کی بھی کر لیتے ہیں درازل پچھلے بارہ دنوں سے یہاں پر بجلی کا اتپادن ہی نہیں ہو رہا ہے جس کے وجہ سے سرکار کو بڑا نقصان ہو رہا ہے اب بجلی اتپادن کیوں نہیں ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں درازل منیری بھالی پریوجنہ فیس ون میں نبے میگا وارٹ ویدود اتپادن ہوتا ہے جس سے ایک دن میں لاکھوں روپے کی آئے سرکار کو ہوتی ہے لیکن پسلے بارہ دنوں سے ویدود اتپادن ٹھپ ہونے کے کارن سرکار کو نقصان ہو رہا ہے وہیں جل ویدود نگم کے ڈی جوی ایم بھارت دواز کا کہنا ہے کہ بھاگی رتھی ندی میں اتدک گارڈ آنے کے کارن ویدود اتپادن نہیں ہو پا رہا ہے گارڈ کم ہونے پر پھر سے ویدود اتپادن شروع کیا جائے گا منیری بھالی جوال ویدود پریوجنہ فیس ون کی تینوں ٹربائن میں جنریشن پرچھلے بارہ دنوں سے ٹھپ پڑا ہے جس سے سرکار کو بڑا نقصان ہو رہا ہے یعنی کی پانی کے ماترہ بھاگی رتھی ندی میں زیادہ ہو گئی ہے استانی بھاسا میں گارڈ اسے کہا جاتا ہے وہ زیادہ آنے کے وجہ سے ویدود اتپادن پر اس کا اثر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے سونکا دہرادون کی نئی ڈی ایم بن گئی ہیں اور نئی ڈی ایم بننے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی پراتھ مکتاؤں سے افغت بھی کرایا ہے انہوں نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے بتایا کہ ان کی پراتھ مکتاؤں کونسی ہیں چاہے وہ سمارٹ سٹی یوزنا کو لے کر ہو عوید نرمان کو لے کر ہو عوید کاموں پر کس طرح سے انکش لگانا ہے اس کو لے کر کے ہو تو سونکا نے یہ بتایا ہے جو نئی ڈی ایم بنی ہے دہرادون کی کہ وہ کس طرح سے آگے کام کرنے والی ہیں تو دہرادون کی نو نیوکت جلادیکاری سونکا نے پترکاروں سے روبرو ہوتے ہوئے اپنی پراتھ مکتہ گنوائی اس دوران انہوں نے بتایا کہ ان کی پہلی پراتھ مکتہ سمارٹ سٹی کے کاریوں کو جلد سے جلد پورا کرنے کی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے صاف طور پر کہا کہ عوید خنن ہو یا پھر شراب کی اوور ریٹنگ سبھی پر جو بھی عوید کارے ہوں گے روک لگائی جوائے گی اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سبھی عدی کاریوں کے ساتھ بیٹھک کر سبھی کو نردیش بھی دیے گئے ہیں کہ کسی بھی طرح کا عوید کارے کرنے والوں پر ترونت کار روائی کی جائے اس کے ساتھ ہی انہوں نے جنتہ دربار بھی لگایا تھا جس میں 20 سے 25 شکایت آئی اور جن کا سمیے پر ہی اسی وقت on the spot نستارن بھی کیا گیا انہوں نے انہوں نے ان کی کمپلین پڑی گئی اور تورت گتی سے اسے ڈزول کرنے کی کوشش کی گئے اسی طرح سے ہم آگے بھی اس کو کنٹینیو کریں گے اور جتنی بھی شکایتیں ہمارے پاس آتی ہیں اس کا فالو اپ پھر ہم اگلے منڈے کو مورننگ میں دس سے گیارہ بجی تکلیں گے کہ اس پر کیا کاروائی ہوگی تو اس طرح سے یہ کنٹینیو کریں گے ہم زلے میں اور یہی انسٹرکشنز اس ڈی ایمز کو بھی جائیں گے کہ وہ اپنے لیول پر بھی اسی طرح کی ایک شیڈیول دوئے میں جو کہ لوگوں کو پرچار تسار بھی ہو لوگ آئیں بھی لوگوں کو پتا رہے کہ اس دن میں جا کے جب میں اپنی شکایت دوں گا تو وہ دین این دے ریزول دے جائیں تیری کے ڈی ایم ڈاکٹر سورو گہروار نے جلاس پتال کا نرکشن کیا زوران نوہ نے وہاں پر ویوستہوں کا جائے جا لیا ساتھی ساتھ ادھکاریوں سے یہ سوال بھی پوچھے کہ کہیں لوگوں کو کسی طرح کی دکتیں تو سامنے نہیں آ رہی ہیں اسپتال میں کیا کچھ کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کرنے کا سواسن بھی انہوں نے دیا ہے تو ڈی ایم ڈاکٹر سورو گہروار نے نئی ٹیرے اسپتال جلاس چکیت سالے کا نرکشن کر سواستے سیواؤں کا جائے جا لیا اس دوران جلادیکاری نے سواستے اپکرنوں کی جانچ کر ریڈیو لوجسٹ ککش میں سویم کچھ لوگوں کا الٹرا ساؤنڈ کیا جلادیکاری نے اسپتال میں بھرتی مریضوں کی سواستے سمبندی اپڈیٹ فائل چک کر مریضوں کا حال چال جان کر ان کے سواستے سویدھاؤں کی جانکاری بھی لی اسپتال میں سواستے سویدھاؤں اور صفائی ویوستہوں کو لے کر جلادیکاری سنتوشن وزر آئے جلادیکاری دوارہ اسپتال کے نرکشن کے دوران ریڈیو لوجسٹ ککش میں نرملا دیوی کانیکہ اور دیوی پرساد ساتھی گوبردن گو سومک کے سویم انہوں نے الٹرساؤن کیا نرکشن کے دوران جلادیکاری نے چکت سالے میں بال روگ ٹی آگرن ککش پرسادھن بھرتی روگی وارڈ آئی سی ایو مہلا وارڈ پرسودھی ککش جنرل وارڈ سمیت الگ الگ وارڈ کا بھی نرکشن کیا وہاں پر ویوستہوں کا جوائزہ لیتے ہوئے ڈی ایم نظر آئے دیکھیں ابھی تو آج ہمارا فیالا جنٹا ہم نے دیکھا ہمارے سی ایم از تھے انہوں نے اور باقی جو ہماری ٹی پی پی مور پر جو یہ ٹیم چلا رہے ہیں انہوں کو اس کے ریکے پرکن دوشتر ہے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اس کو ہم اور اپلیڈ کریں گے چھوٹ چیزیں انہوں نے بتائی ہیں جیسے ان کے بلیٹ سپیشن انٹ آروپی کو گرفتار کر لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ آروپی نے فون کر بیس کروڑ روپے کی رنگداری مانگی تھی تو کسان اور پروپیٹی کا کام کرنے والے ایک وقتی سے بیس کروڑ کی رنگداری مانگنے والے یو پی نوازی ایک آروپی کو پولس نے گرفتار کیا ہے اکتہ معاملے کا خلاصہ آج اس ایس پی ادھام سنگ نگر منجناز ٹیوسی نے اپنے کارالے پر کیا آپ کو بتا دیں کہ چودہ جولائی کو شملا پستور نوازی فاروق سے فون پر بیس کروڑ روپے کی رنگداری مانگی گئی تھی جس کو زنگان میں لیتے ہوئے پولس نے معاملے کی جان شروع کر دی ایس ایس پی ادھام سنگ نگر منجناز ٹیسی نے اس معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا کہ ایس پی سٹی اور سی او ردربور کے مارک درشن میں اس معاملے میں پولس ٹیم اور ایس او جی ٹیم نے جان شروع کی تھی یو پی کی بریلی جنپت کی تحصیل بہیڑی انترگت گرامگواری گوٹیا حریر بھاروہ پچپیڑا بہیڑا نیواسی پراب صدو عرف پرابجوت سنگھ کو گرفتار کیا ہے پولس نے آروپے سے پوستاز کرنے کے بعد نیالے میں پیش کیا ہے جہاں سے آروپی کو جیل بھیج دیا گیا ہے ساتھ دوزار بائیس کو شریفاروک احمد پتر سورگی شری چودری رائیز احمد نیواسی سملا پستور کتوالی رودھرپور میں ان کو ایک کال آیا تھا ایک اجیات نمبر دورہ اور اجیات نمبر دورہ کافی دھمکایا گیا اور دتکال 20 کروڑ روپے جو ہے پیسے کے روپ میں رنگداری دینے کے لئے ڈیمانڈ کیا گیا تو یہ جو ہمارا وادی ہے کافی رچ ہے ویل ٹو ڈو ہے لینڈ سے بڑی ماترہ میں لینڈ سے بہیڈی میں اور الگ الگ بزنس بھی کرتے ہیں تو کافی رائیز ہے تو ایسے وقتی کو گنگداری کا کال آنا بڑا سیریس پینٹر ہوتا ہے اسی لئے ہم نے تتکال زیادہ کال کے آدار پہ ہی ہم نے تحریر کو لے کر ہم نے فیار نمبر 454 انڈر سیکشن 384 506 ہم نے تتکال پنجگت کر دیا ہماری دیو بھوم میں فلحال کر اتنا ہی دیز دنیا کی تمام اہم خبروں کے لیے بنے رہیے اے بی سٹار نیوز کے ساتھ کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا